اسلام علیکم کیا حال چالے میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے میرے نام میں زمین اور میرے ساتھ انشاء چطری آج کی ویڈیو کا ٹیٹل بڑا مزیدار ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی انڈیسٹن ہونے والی ہے پاکستانی تیمر فیملی ہے جس نے انڈیا کا وزٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایکسپیرنس شیئر کیا اور ویڈیو جو ہے جس چینل سے ہے وہ سمیر کے ویلوگ اور اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا چینل تو ان کا چینل ضرور وزٹ کیجئے ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور آپ ضرور وزٹ کیجئے اس کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکریسٹ ہے کہ اگر آپ پانچینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں اور بیل کا ایکن ڈبانا مت بولی چلی شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ مجھے ٹھانی پال ہسپیٹل ہیں یہ بینگلور میں اس میں ڈیلی میں بھی ہے بینگلور میں بھی ہے ملیشیا میں بھی ان کا برانچ ہے اس سے کھنڈیا کی نمبر ٹو چین ہے چین ہوسپیٹل ہے مانی پال تو جب وہاں گئے اس کے بعد مجھے کہیں بھاگنا نہ پڑا کہ ادھر ٹیسٹ کروانا سب چیز انہوں نے منج کیا ہوا تھا روم بھی اچھا تھا ہلو فرنس اسلام علیکم نمستے چھالا کے مچو بدا مریج بھائی کیسے ہیں بھائی جنگ بھائی کیسے ہیں آپ تو ٹھیک ہیں اور ابھی بھائی آپ کیسے ہیں بھائی ٹھیک تھا ہلو ایبریون اور ابھی بھائی سے جو ہم نے ان کے ساتھ ایک ویڈیو لیڈی بنائی تھی تو ایک اور ویڈیو ہم نے کب بنائیں اور ابھی بھائی جو ہے ریسرٹ ابھی فرس ٹائم گئے تھے روی بھائی یا فرس ٹائم فرس ٹائم میں نے انڈیا ٹرپورا اور ابھی بھائی جو ابھی گئے تھے اور ان کی ڈاٹر کے جو ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے گئے تھے بینگلور گئے تھے بینگلور گئے تھا ابھی بھائی تو تھوڑا سا بتائی گا آپ کے کیسی جنگی رہی کس طرح گئے ظاہر ہے اب مجھے پتا ہے کہ اس وقت تو کافی جو ہے پریشان بھی ہوں گے بھائی زہر ہے آپ کی ڈاٹر کی ٹریٹمنٹ کا تھا اور سب کچھ تو لیکن یہ کہ وہ جرنی بھی زہر ہے ہم چاہیں گے ہمارے ویورس کے ساتھ بھی تھوڑا سا شیئر کریں جرنی بڑی ایکسائٹنگ جیسے میں نے فیبوری میں ویزا کے لیے اپلائے کیا تھا پہلے ریجیکٹ ہوا ٹھیک ہے پھر دوبارہ کیا کوویڈ آ گیا وہاں پہ جب نا امیدی ہو گئی تھی بلکل کہ نہیں ہوگا تو اچانک وہاں سے آگیا کہ آپ کے ویزا پروو ہو گیا ویزا پروو ہوا فلائٹس بنتی تو اومان ایر ملا کیا ہمیں جانا جلدی تھا اومان ایر میرا آئرین یہ تھا کہ بائیس گھنٹے اومان میں ویٹ کرنا پڑا اومان سے واپس ڈیلی جانا تھا ٹانزٹ تو کراچی کے اوپر سے گزر گئے ڈیلی میں آٹھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا آٹھ گھنٹے ویٹ کرنے ڈیلیٹس کی وجہ سے میں یہی سوچا تھا اگر ڈیلیشنز اچھے ہوتے تو کتنی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم پہنچے ایک بار جب بینگلو لینڈ کے ہمارے لیے تو ایک انجان ملکی ہے لکی لی وہاں ہاؤسپٹل کا بہت اچھا سپورٹ تھا ان کا ارینجمنٹ بہت اچھا تھا انہوں نے ڈیسٹ آز ارینج کیا تھا قریب وہاں پہ ہاؤسپٹل سے پک اپ کرنے آیا اور فسیلیٹیٹ کیا تھا فورین ریپورٹنگ وغارہ میں کسمت ہی اچھی تھی کہ ہمیں جہاں بھی گئے رسپونس اچھا ملا تو وہ ایک منٹل پریشر تو تھا کیونکہ ہم ہم صرف اپنی ڈاٹر پہ فوکس کر رہے تھے ایک بار ہاؤسپٹل کا ڈاکٹر ساملا کا یہ کوشش چاہیے تھی کہ اتنی بڑی برین سرجری تھی کہ سرجری نہ ہو کیا پتا ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ سرجری یا بچہ لے جائیں لیکن یہ آپ کو 99% guarantee ہے کہ آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی اور وہ لگ یہ تھا کہ اس وقت انڈیا کے نمبر ون نیورو سرجن ہے اور خاص کر اس ڈیسیس کے بارے میں ڈاکٹر پریتوش پانڈے ان سے اتنا اچھا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب میرے یہاں پہ پہلے پاس اس کے بعد میں ان سے وٹس اپ میں کچھ بھی پوچھتا تھا وہ ڈاکٹر وٹس اپ میں رسپونڈ کرتے تھے اور سرجری ان کے لئے کہ وہ دیلی تین چار کر رہے تھے اچھا میں ٹائم نکال کے مطلب وہ آپ کو پھر بھی وہاں گئے جب ان سے میرا تھوڑا اتمنان ہوا ٹیسٹ ہوا اور ایڈمیٹ ہوا ایک ہفتہ انہوں نے کہا کہ پہلے سرجری ہم تب کریں گے جب بچی ریڈی ہوگی ریلاکس ہونا چاہیے آپ بچی کو گھومائیں لے جائیں ابھی پریشر نہ ڈالیں ہم لے گئے پھر انہوں نے ایڈمیٹ کیا ایک ہفتہ پورٹین ناکس کو اس کی سرجری تھی آج را دیلے دن تو اس دن اس کی سرجری ہوئی بولایا مجھے ویٹنگ اوبزرویشن روم میں پانچ گھنٹے رکھا گیا اس کو اس سے پہلے ٹیسٹ آ رہا ہوا بڑا سٹریس والا محول تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتت آ رہے ہیں جب ایڈمیٹ بھی تھی تو سب آگئے تھے ایک سپورٹ ہوتا ہے وہاں پہ وائف میں اور سسٹر تھے اور مجھے ہی سٹرانگ رہنا تھا وہ اپشن ہی نہیں تھا لیکن ہوسپٹل نے ایک پہ ایڈمیشن ہوا اس کے بعد ہمیں بھاگنا نہ پڑا ہوسپٹل نے کہا اب ذمہتاری ہم مانیپال ہوسپٹل ہے یہ بینگلور میں اس میں دیلی میں بھی ہے بینگلور میں بھی ہے ملیشیا میں بھی ان کا برانچ ہے اچھا 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 اس کے بعد مجھے کہیں بھاگنا نہ پڑا سب چیز انہوں نے مینج کیا روم بھی اچھا تھا سٹارف بہت اچھا تھا لینگریج کا ایشو تو نہیں تھا وہاں پہ لگلی بینگلور کوسما پولیٹن سٹی ہے تو پورے انڈیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں ہندی بھی بولی جاتی ہے ابھی تمیل بھی اور کنیڈا وہاں کی لینگوڈج ہے یہ تین لینگوڈج یہ چار لینگوڈج وہاں بولی جاتی ہے اور انگلیش تو وہاں ہر کوئی بولتا ہے اس لئے لینگوڈج کا وہ بیریر نہیں آیا ہمیں جس ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ویدر بہت اچھا تھا ریکاوری ڈاکٹر نے جو کہا تو اس سے پہلے ریکاوری ہو گئی اور بھی پیشنٹس آئے تھے اس بیماری کا کچھ بتانا چاہوں گا بیسکلی بیماری کہتے ہیں انکومن ہے ڈاکٹر پاکستان میں بھی ہے لیکن یہاں لوگ پتہ نہیں ہوتا مجھے ریکمیند بھی ایک پاکستانی میری بیٹی بھی آگئی آجو بیٹا آپ کئی گھر ہے آجو چھوٹی باہر گئی ہوئی تو ابھی آئی ہے بیماری کا یہاں پہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا ہے مجھے ایک میری قسمت کے اوپر والے نے آزمائش تو لیا لیکن ایسے مجھے راستے بھی کھلتے گئے ایک مہینے کے اندر اس کو ڈائیگنوز بھی ہو گیا میری ایک دوبائی میں ایک سے بات ہوئی جو پاکستان آئے ہوئے تو ان کی بیٹی کو یہی ہوا تھا دوبائی میں انہوں نے بھی انڈیا سے علاج کیا تھا انہوں نے ہی ریکمینڈ کیا تھا مجھے ہوسپیٹل میں نے جیپین یو ایس سنگاپور کانٹیک کیا تھا بہت ایکسپینسیو تھا پسر کووڈ کے ایسے اور بھی مسئلہ تھا تو انڈیا سے مجھے کوس بھی ملا پھر یہاں مجھے پاکستان بہت لوگوں نے سپورٹ کیا جو پاکستان دوبائی میں بیٹھے ہیں یو ایس میں بیٹھے ہیں انہوں نے بہت ڈونیٹ کیا 50% سے زیادہ ان کا ڈونیشن تھا یہ میری بیٹی ہے یہ آج سے 10 مہینے پہلے ہمیں لگا نہیں تھا کہ یہ اتنا ہس کی کیونکہ اس کا ایک سائٹ پورا پہلائز تھا مجھے نام کیا چھوٹی کے نام کیا ڈریٹی ڈریٹی کونسی کلاس میں پڑھتی ہو فور میں پڑھتی ہو کہاں شاپنگ کرنے گئی تھی کیا لینے گئی تھی شوز لینے گئی تھی شوز لینے گئی تھی اچھا دیوالی کے لیے بندی کس نے لگائی ہے وہ منے لگائی نہیں میں نے خود لگائی ہے اچھی لگ رہی آپ پہ اور بتاؤ کیا دیکھتی ہو چھوٹا بھیم دیکھتی ہو یا موٹو پتلو دیکھتی ہو چھوٹا بھیم دیکھتی ہو اور اس کے لاعب اور کیا دیکھتی ہو پاپا کیسے لگتے پاپا چی لگتے بہتے پاپر اچھے ہوں گا اور آپ کو یاد ہے آپ انڈیا گئی تھی تو کیسا لگا تھا وہاں جا کے اچھا لگا تھا ڈاکٹرز اچھے تھے وہاں کے اچھے تھے انجیکشن تو نہیں لگایا انہوں نے بہت سارے لگایا اچھا لیکن اچھے اچھے کے لیے لگایا آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے نا تو پپا نے گھومیا وہاں پہ نہیں نہیں ہاں پپا نے گھومیا ہے یہ غلط بات ہے زو لگے گئے اس میں سرجری کی بات زیادہ گھومیا ہے لیکن اس سے چھوٹی زہرہ بچے تو بچے نا وہ تو فکر ہی اچھا اور کہاں گھومیا آپ کو اچھا ڈاگی کا بتا اس کا کیا نام ہے ڈینو ڈینو کیسا لگتے آپ کو ڈینو اچھا لگتے لیکن بارک نوٹی ہے اچھا یہ بارک کیوں کر رہا ہے یہ اتنا شور کر رہا ہے اس کو بانتے ہیں جب نئے نئے لوگ آتے ہیں تب یہ بوکتے ہیں اچھا تو بھئی ہم جائیں بھئی نکلتے ہیں نئے نئے لوگ آتے ہیں اور آپ بتائیں کہ کافی جو یہ کیوٹ ہے کافی مشہلہ سویٹ ہے اور ہماری دعائی کہ یہ بلکل بطب جو ہے recover ہو جائیں اور اور بتاؤ کیا کھاتی ہو آپ کو کیا اچھا لگتے کھانے میں میگی کھاتی ہو کہ آج کل کے بچے میگی بہت زیادہ خود نہیں بناتی اور اس کے علاوہ کیا کھاتی ہو جنگ پوٹ کھاتی ہو جنگ پوٹ کھاتی ہو اور کلاس ٹیچر کا نام کیا ہے میس مدیا میس مدیا کیسی ہیں وہ ڈانٹی ہیں نہیں دیکھو یہ اچھی بات کی جب نہیں سنتے ہم اور بیس فرینڈ کا نام کیا ہے میری بیس فرینڈ کا نام شنا ہے بیلڈن کی فرینڈ ہے بیلڈن کی فرینڈ ہے مطلب ان کے اپارٹمنٹ میں بیلڈن کے ہی مطلب اس میں رہتی ہے اچھا اچھا سکول فرینڈ نہیں ہے سکول فرینڈ گرلز ہیں نام بتاؤ سکول فرینڈ ہے میرب میرب سکول کا نام تو بتاؤ کراچی آئی سکول کراچی آئی سکول تو بھائی کافی کیوٹ ہے چھوٹی یہ جیسا یہ سجری وہ ہے برین پائپاس ہے تو برین پائپاس کئیوں سے بیسے وین جوڑتے ہیں اس کی دونوں مین آٹری سکر 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 سٹوک بھی اسی وجہ سے ہوا تو اب یہ لائف ٹائم اسکار بیلڈ کیونکہ وہ ابھی تک سائنس نے ایسا کوئی وہ نہیں کہنے اسکار بند کر سکیں تورس نہیں منا چاہتے ہیں اسکار کے اپنے کامپلکیشنز ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے پوسٹیو سائے کانٹریز میں کافی کوسٹلی تھا بہت کوسٹلی تھا یو ایس میں تھا یہ جیپین میں مجھے ایک سجری کا کوسٹ ملا تھا ہنڈڈ تھاؤزن ڈالر سجری کا اکومیڈیشن وغیرہ سنگاپور میں مجھے پڑھا تھا تو انڈیا میں مجھے دو سجری کا جو کوسٹ ملا تھا ملا تھا ٹوینٹری ڈاؤزن ڈالر وہت سیJن بل ہے وہت سیجن بل ہے اور ایس اچھی تھی کہ جنہوں نے یہ سرگیشن پہلے کی جب میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر پاریتوش آپ کا کر رہے ہیں تو سمجھو میں ہی کر رہا ہوں دکٹر نے چھوڑ کے انڈیا ہے تاکہ وہ اپنے یو ایس کے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سٹائنبرگ بہت مشہور ڈاکٹر ہے اس سرجری سب سے پہلے سرجری انہوں نے ہی کیا ہے اس بیماری کا یہ بیماری بھی نہیں ہے تیس پینتی سال پہلے آئی ہے اور زیادہ ساؤتھ کوریا جیپان میں ہوتا ہے بیماری اچھا چلیں اس سے ہٹ کے اگر ویسے بات کی جائے تو پھر یہ کہ وہاں لوکل ہی بہت زبادہ سٹی کا بڑا نام سنا ہے ایٹی سٹی تو کیا کہیں گے کیسا سٹی تھا وہ گرین کیا جاتا ہے اس کو منی اوٹ کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ گرینری بہت ہے موسام بہت اچھا ہے منی اوٹی 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 کل سٹیشن ہے اس کو کہتے ہیں منی اوٹی اور کنسٹرکشن امیزنگ کنسٹرکشن ہے میں نے وہاں سیلیکون ویلی دیکھا جو وہاں پہ جو آئی تی پورے ورلڈ کی جو بڑی بھی کمپنیز کے جو میکرو سوف کو آفیس دیکھا انٹیل کا آفیس دیکھا بہت ابھی بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے میٹرو کیسا ہے وہاں کا میٹرو ایکسی لینٹ ہے ہم بہت نام سنتے ہیں وہاں کا میٹرو کیسا ہے میٹرو ابھی آدھا سٹی کو کور کرا لیکن بہت ایکسی لینٹ ہے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہم نے بیس پیٹی ایم بہت بھی بیچ رہا ہے پیٹی ایم بہت بھی بیچ رہا ہے اس کے پاس بھی ایپ ہے تو وہ آپ نے سکین کیا ہمیں پرابلم ہوتا تھا چینج نہیں ہوتا تھا ماہے پاس ہم نے کہا یار ہم کیسے کریں گا ہم تو یہاں گوگل پہ اور پیٹی ایم بہت چلتا ہے تو انہوں نے بڑا ایزی کر دیا پیمنٹ کا سسٹم مندروں میں بھی تھا ڈونیٹ کرو کسی کو دکت نہیں ہوگا تو آپ پیٹی ایم کر دو ڈونیٹ ہے میں نے کہا یہ کیا ساپ کتاب ہے تو ہم مندر گئے چرچز جانا ہوا اسکون ٹیمپل گئے وہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبادست تھا مطلب ہم نے کہتے کہ اپنی بیٹی کے وجہ سے ہمیں مجھے شاید یاترہ کرنے کو مل گیا ایک چھوٹی بات کہوں گا کہ کافی لوگ جیسے مہیش بھائی بھی جا چکے ہیں اور بھی ہم لوگوں سے کافی ہم نے بات کیے تو وہ ایک ہی چیز کہتا ہے کہ انڈیا بہت ڈیبل اپ ہو چکا ہے یہ تو دس سال پہلے گئے تھے پانچ سال پہلے لیکن ریسنٹ ہو کے آئے تو یہ اب جو چیزیں بتا رہے تو یہ تو چیزیں ہی ہیں ساری تو بینگلور کے لائے تو آپ کہیں نہیں گئے نہیں یہاں سے ڈیلی سے ہوتے ہوئے گئے ڈیلی ائرپورٹ میں تھے آتے ہوئے ائرپورٹ سے تھوڑا بھاہر نکلے تھے ملنے آئے تھے تو وہاں کے گاڈ اچھے تھے آلاو نہیں ہوتا نکلنا تو ان نے کہا آپ کی فلائٹ چھے گھنٹے پاس تو اب بھار جو ویٹنگ ایریہ ہے ریسٹران وہاں ملنے تو نے آلاو کیا اچھا میں ایک اور چیز بتا چلوں جس نے اگر ہماری اس سے پہلے جو روی بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی وہ نہیں دیکھی ہوگی تو یہ تمیل کمیونیٹ سے بلانگ کرتے ہیں پاکستان کی جو تمیلیان سے تمیل جو کمیونیٹی ہے انہی سے بلانگ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بینگلور میں کافی جو ہے تمیلیان سے اور میرے کچھ ماں پہ ایک ریلیٹیف کے دور کے ریلیٹیف تھے انہوں نے بڑا ہیلپ کیا میں اچھا ایک اور بھائی کا ایک بردر کا نام لینا چاہوں گا یا آپ خود نام لے لیں آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں گانیش بھائی گانیش بھائی کی خواہش تھی کہ میں سمیر سیبل وہ ملنے آئے تھے وہ اپنے بھائی کے شادی میں آئے بھائی کی بچے کی خواہش کب کی تھی ڈیڑھ سال پہلے ہمارے سبسکرائبر ہے اور سبسکرائبر اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زائر ہے سبسکرائبر تھے پہ انہوں نے اچھی بات بات ہوئے انہوں نے کمنٹ وغیرہ کیے کیار آپ جو روی بھائی سے ملے اور ان کے ساتھ انٹرویو کرے بات کرے اب روی بھائی بھی تھوڑا سا اس وقت بیزی بھی تھے پھر کوویڈ وغیرہ کا بھی سلسلہ چل رہا تھا اس وجہ سے بھی ٹائم نہیں نکال پائے پھر میں بھی کچھ ہم لوگ بھی تھوڑا سا بیزی ہو گئے میں تو اس وجہ سے لیکن فائنلی ابھی بس جب کہتے ہیں جس چیز کا صحیح واقت ہوتا ہے جو ٹائم ہوتا ہے تو بس یہ کہ تو ہمیں کافی آج اچھا لگا تو اس لئے ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنائی پھر میں نے کہا چلو انڈیا کی جو ان کا جو سفر رہا جس طرح کے ان کے جو ہے رہا اور کس طرح ان کو جو کیا کیا مطلب وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ لیٹیس جو انفرومیشن وہ روی بھائی دے سکتے تھے تو ڈیلی کا ائرپورٹ وغیرہ کیسا لگا ہم جب ڈیلی ائرپورٹ پہ ہمارے ساتھ بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہم پہلے گئے ہم پہلے پاکستانی تھے دو سال میں جو ڈیلی آئے ہیں ائرپورٹ کے تروں تو ان کو پتہ نہیں تھا ایمیگریشن کیسے کرنا ہے ہمیں لگا چھوٹا سا ائرپورٹ ہے جب ہم بینگلور کی فلائٹ پکڑھنی تھی ہم آرام سے جا رہے تھے تو جو سیکیورٹی اوفیشن ہونے کا آپ کو بھاگ کے جائیں کہ وہاں پہ ہمارا گیٹ نمبر تا سسٹی سکس ہم پوری ٹو اوپ اجلا ہمارا پہ ہنڈیٹ کے قریب گیٹس ہیں تو ہم لیٹرلی بھاگ رہتے ہیں تو ایک ٹرولی آیا اس نے بولا آپ گھاڑی میں بیٹھیں کیونکہ آپ کو ٹائم لگ جائے گا اس میں چھوڑا اور وہاں پہ آپ پورا پہننا پڑتا آپ کو ماسک سب پورا ڈریس راجیف گاندھی ائرپورٹ میں خیال نہیں اندرہ گاندھی اندرہ گاندھی اندرہ گاندھی ہم سمجھے ہمارا گیٹ نمبر 11 قریب ہوگا تو ہمیں فلائٹ پکڑ لیتی بھی فلائٹ پکڑ لیتی پکڑ لیتی ائر انڈیا ٹرولی نے پہنچا جائے ٹرولی نے چلتے ہیں کیا ٹرولی چلتے ہیں شٹل والا ہمیں گیٹ نمبر 11 ہمیں وہاں پہنچنے میں بھی پچیس منٹ لگے اتنا ہیوسٹ تھا پھر اوامان ایر سے پہتے ہیں اوامان ایرہ میں چودہ گھنٹے کا سٹے والا سٹے آیا جس مقصد کیلئے کہتے ہیں اس میں کامیاب ہوگئے ہیں یہ پریشانی ہے جب بھول گیا ہوں گے مجھے مجھے بڑا فکر ہوا پہلی بات یہ کہ سمیر کو جانتے ہیں یا اپنے ویڈیو دیکھا میں نے کہا میں جانتا ہوں مجھے مجھے کہ سمیر کو لگتا ہے کہ تمہیں ایٹیٹیوڈا شاید میں نے کہا میں سمیر سے پہلے جا کے دور کروں گا لیکن ایک اتنا نام کا معنی اور سب سے اچھی بات ہے کہ جو دنے لوگوں نے بہت ہے کہ آپ میں بہت اپنا بہت ہے جس طریقے ساتھ ہیں تو لوگ کومن پرسن سے زیادہ جلدی ریلیٹ کرتے ہیں بھائی دیکھیں ہم جیسے بیٹھے ہوئے نا روی بھائی میں کوئی اٹیٹیٹ ہے نا مجھ میں اٹیٹیٹوڈا خود پریشان ہے ہم سے بھلے گیرے 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 کی خواہش تھی کہ میں تمیل میں ایک وہ نہیں کہتے کہ تھوڑا بول رہا ہوں زیادہ سمجھنا تو گانیش بھائی انہوں نے تھوڑا بول رہا ہوں کنجم 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 تو تھوڑا بولا انہوں نے زیادہ سمجھ لینا اور گانیش بھائی we love you اور thank you so much آپ کی اجازتے جو ہے میں روی بھائی سے ملے اور ڈائنو جو ہے پھر سے جو ہے گسے میں آچکا ہے ڈائنو اصل میں میری بھائی کا چمچہ ہے وہ بھائی سے بہت لوگ ہے تو اس میں ہونا چاہیے نا ایک تو گھر میں ہونا چاہیے بچے جیسے ہی ہو گیا ابھی کیونکہ چھوٹی تو آپ سے زیادہ ٹیچ ہوگی کیونکہ بیٹیاں تو زیادہ مجھے 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 دائنو چاہے مجھے اللہ چیز سکے مجھے رہو سکے بھائی سے پینکل متے کے لئے بھائی سے ڈائنو پھائی سے ڈائنو پہ مجھے ہاری دوار اور بہت سے ایسے جگہ گئے تھے جیسے دیلی ہے اور لوڈ کرشنا جو ہے ان کے ادھر گئے ہیں امرسر گولڈن ٹیمپل اچھا اچھا اگر مجھے لوگ زیادہ تر اچھے لگے ملن سار پیار محبت سے ہمیں ویلکم کرتے تھے اور اسپیشلی جب امرسر میں گولڈن ٹیمپل میں تھا تو وہاں پر کافی اچھا ہاں بائی فٹ گئے تھے نہیں بائی ٹرین گئے تھے میں نے بائی ٹرین پھر وہاں سے چندگڑ سے جو ہے پھر چندگڑ سے جو ہے ہم وہاں پر بس سے گئے بس سے گئے کتنے دن کا یہ ٹور ہے ہمارا پندرہ سے بیس دن تھا کتنے سال پہ لے گئے تھے نائنٹین ٹو تھاؤزن ان لیون میں گئے تھے اس کے بعد پھر جانا بھی نہیں تمیل ناڑو جانا ہوئے کبھی میں تمیل ناڑو ایٹی تری میں گیا ہوں اور میرا ایک خواہش تھا کہ میں اپنا ماں باپ کو لے جاؤں والدہ تو نہیں جا سکی میں اپنا والد کو لے کر گیا تھا اچھا اچھا جہاں جس گھر میں پیدا ہوئے میں اس گھر میں جا کر بیٹھ کر مجھے بڑا سکون ملتا تھا یہ میرا والد کا یہ گئے اور پھر وہاں پر میرے ابو کے مامو کے بیٹے ہیں وہ مدرہ چنہی میں سٹی میں تھے ان کو پتا چلا ہوتا تو وہ آ گئے ہیں کیونکہ ہم کسی اور گاؤں میں تھے اچھا اچھا تو پھر وہ آ کر ہمیں زبردستی لے گئے بھلا اپنا گھر رہتے ہو آپ ادھر کیسے رہتے ہیں تو کافی اچھا ملن سازتے لوگ پیار محبت سے تھوڑا دا تمیل میں کچھ سر بولنا چاہیے اسی بارے میں اپنے ٹور کے بارے میں تھوڑا دا کچھ دولائیں نان انوڈیا اسٹر پڑی نام پونا تمیل ناڑ پاک نم میند لے رو میرے ادھر ہوند دے آدھنال دا نان تمیل ناڑ کے وند دے نان ان اپ پر اند ویٹ لے پوئی کونجا نیروں اکان دے ینک رو میرے سندوشم پٹتے دے تو سمجھ ہمیں نیا ہے لیکن یہ ہے کہ ضرور جن کو سمجھ آئے اور اس لئے ہم بولوا دے کہ تھوڑا اچھا لگے گا تمیل بولتے ان کو کافی خوشی ہوگی مجھے تو ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی سر کی جو ہے پرسنیلیٹی کافی ہمیں اچھی لگی اور جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے نا وہ یہاں کی جرمنی سے جو ہے ایک آئی تھی ایک جو ہے ڈاکٹر تھی اور مطلب جس طرح انہوں نے ہمینیٹی کے لئے کام کیا تو زبردست ان کے لئے دو ورڈز انہوں نے تیس سال ان کو دیئے تین سال اسو آسپیٹل کو دیئے ڈاکٹر روتفاو از اگریٹ لیڈی انہوں نے ہمارے ملک کے لئے اپنا بہن بائے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آ کر ہمارے ملک میں اپنا زندگی دے دیا اپنے جان یہیں دیا ہے اور ان کا قبر بھی یہیں بنا تو ہم زندگی پر ان کا سلوٹ کرتے رہے تو تب بھی پورا نہیں کر سکیں گے سلوٹ کرنا جائے ہمارے طرح سے بھی ہمارے پاکستانیوں پر پاکستانیوں کے ان پر ناز ہیں بلکل بلکل انہوں نے پیسے کے ساتھ ساتھ اپنا خدمت جو دیا ہے کہ یہ ہم زندگی پر احسان نہیں بھول سکتے تو بس یہ کہ انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکل اسی طرح کافی رول موڈلز ہمارے لئے عبدالسطہ ریدی صاحب ہو گئے مادہ ٹیریسہ ہو گئی اور لمبی لسٹ ہے تو سر میں بھی کافی ان کے ساتھ جو کام کیا تو آپ کو بھی ہمارے طرح سلوٹ ہے سر تو بس فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا روی بھائی تھوڑا سا فرینڈ میں آپ بھی آجائیں تو ویڈیو کو جو ہے سکوینڈ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کے لئے بیسٹ آف لگ آپ کے چینل کے لئے بھی تو بس اچھے اچھے ویڈیوز لائیں ٹیلنٹ کو بھی آگے لاتے رہیں تاکہ ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے کہ میری بیٹی کو جب ہوا تو مجھے پورے پاکستان سے اور یو ایس پورے دنیا سے مجھے بہت لوگوں نے کونٹیک کیا مونیٹری سپورٹ بھی کیا اور فائنینشل سپورٹ کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بہت دیں تو میں اس ویڈیو کی طرح ان سب کا تھانکیو کرنا چاہوں گا یہ آدھا کام ڈاکٹر کا ہے اور دعائوں میں بہت طاقت ہوتی یہ میں نے اس سے طرح ویٹنس کیا ہے نا میرے کل پریز کن ورک میرے کل ان سب لوگوں کو بہت بہت تھانکی ہے جنہیں میری بیٹی کی لوگوں نے دعائیں دیے دعائیں میں جو ہے بہت اثر ہے لوگوں کا کسی نہ کسی ایک کا دعا لگ جائے وہ ہی بہت کامیاب ہوتا ہے اور اس نے یہ دعائوں سے میرے پوتی کا علاج کامیاب ہوا ہم ان ڈاکٹروں کا اور ان سب کا شکر گزار ہیں جو اپنے دل سے ہمارے بچی پر محنت کیے اور ایک چھوٹی سی چیز وہی سر نے جیسے دعائوں کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ کسی کو آپ کچھ نہیں دے سکتے تو اٹلیس دعا تو دے دیں دعا بھی نہیں دے سکتے تو کم سے کم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں تو یہی سب سے اچھی چیز ہوگی اور امید کرتے ہیں آپ کو جو ہے بہت مزایا ہوگا اور ہمیں تو بہت زیادہ مزایا اور سر کو اسپیشلی تھانکس کہیں گے سر بہت آپ نے ٹائم دیا اور جس طرح آپ نے بات کی تو بہت اچھا لگا اور کافی مطلب آف دی کیمرہ بھی ہماری کافی بات ہوئی اور آگے بھی اور ابھی بھائی آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا تو بس یہ کہ کیپ سپورٹنگ سمیر کے ولوکس اور اسی طرح آپ کے ویڈیوز لاتے رہیں گے اور ابھی بھائی نے ہمارے سے پرومیس کیا کہ یہ ہمیں جو کرسٹین کمیونٹی سے ریلیٹیب لوگوں سے ضرور کبھی ملوائیں گے تو ان کی بھی جو ہے اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے جو اسٹوریز بتائیں یہ انسپائرنگ اسٹوریز تو ان کو بھی کوشش کریں گے ہم بھی ضرور جو ہے ہائیلایٹ کریں یا آپ لوگ کے ساتھ ضرور کبھی شیئر کریں گے تھانکیو سو مچ کیپ سپورٹنگ سمیر کے ولوکس ہاں جی تو جو ہے ویڈیو وہ ختم ہو گئی ہے اور بھائی کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اچھی لگیں اور چھوٹی گوڑیا کی باتیں جو ہے وہ بھی بڑی اچھی لگیں کیونکہ انہوں نے بتایا کہ وہ پیرلائز ہو چکی تھی نا انسائٹ جو ان کی پیرلائز ہو چکی تھی تو یہاں پیارنا باقی تو جلو ویڈیو کے لیٹر بات کریں گے میرے جو ہے سسر جی ہیں ان کا دماغ کا مسئلہ ہے جو ہم نے ہرموسٹ کیا کہتے ہیں کہ کافی جگہ سے لاہور میں میو اسپیل اور باقی بھی اسلامباد لے کے گئے ہیں اور کافی جگہ سے دیکھا ہے لیکن ان کا جو صورتحال ہے وہ مطلب نارمل ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کو ہے وہ مسئلہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں کسی طریقہ سے اور ایک میڈیسن ان کو لگی ہوئی ہے سینہ میں ٹنیم کی اور وہ اس سے ان کی جان چھوٹی ہے لیکن وہ اب اتنی ڈرگز کہلیں ڈرگز ہی کہلیں وہ اس طرح بلڈ میں جو ہے وہ سرائیت کر گئی ہے سما گئی ہے کہ آگو نا مطلب ان کو ربوہ میں ربوہ میں رکھا تھا ہسپٹل میں تقریباً کہلو کہ پندرہ سے بیس دن تو وہاں پہ بھی جو ہے جو کہہ کہتے ہیں کہ مرزئی کمیونٹی پاکستان کی تو ان کے ہسپٹل جو ہے وہ بڑے اچھے گنے جاتے ہیں کہ وہ جرمن میڈیسن وغیرہ وہاں پہ آتی ہیں تو بڑا مطلب نا ان کا تام جام بڑا اچھا ہوتا ہے جزامات بڑے اچھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی رکھنے کے بعد جو ہے ریزلٹ نکلا وہی کہ ایک بار تو انہوں نے اس کو سینہ میںٹری نام کی میڈیسن کو ایک بار تو انہوں نے یہ چھوٹ جائے لیکن پھر سے وہی بہار اور اس کے علاوہ ایک دو اور ڈاکٹر بھی مطلب سپیشلسٹ جو نیرو سرجن یہاں پہ گنے جاتے ہیں پاکستان کے ڈپ جوے صاحب ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی اب تو زندگی ساتھ یہ چلنا ہے تو اب آپ چپ کر کے نمدیندگی کے دن ہی گنوں تو اس طرح جو ہے نا وہ صورتحال ایسے ہی رہے گی اس حوالے سے نا میں جب سے یہ انڈیا کی دولمنٹ کے اس حوالے سے دیکھ رہا تھا اس چیز کو تو میرے ذہن میں کہہ لینا کہ یہ ایک خواہش یہ ہوتی ہے بندے کے دماغ نہ جاتی بات حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں انہوں نے تو پھر بھی کہیں نا کہیں سے رینج کر لیا انڈیا جانے کا اور پھر بھی اچھا یہ بنایا آپ کی بات موں میں دراصل بتا ہے اس میں ایک لفظ بولا گیا بھائی جان کہہ رہے تھے کہ دو گھنٹے کا ریستہ وہ چھتیس گھنٹوں میں ہم نے تیہ کیا اور اگر ریلیشن اچھے ہوتے تو وہ دو گھنٹے کا دو گھنٹوں میں ہوتا ہے تو یہ بھی زیادہ ہے اس کے لیوہ نہیں اچھے جانے آنے کا تو چلو ہو جاتا ہے مہنج لیکن ان کا جو سردی کوست ہے وہ بھی بہت زیادہ آئی اور ان کو تو چلو نیشن ہوئی اور سارا کچھ لیکن ایک خویش تھی مہنج میں کہ یار اگر کبھی ایسا ہو تو بندہ ایک بار چیک اپ تو کروا لے کم از کم چلو کچھ نہیں تو بندے کو پتا تو چلے کیا ممکن ہے اس چلاج کیونکہ بہت ساری بلکہ ایسی ہیں جو پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے چیک اپ کے لیے نا آپ دیکھیں چیک اپ کے لیے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے آپ دکٹر کے پاس چلے جائیں بلکل بلکل وہاں پاس جانا ہی ہمارے لیے محال ہوا پڑا ہے کیونکہ دوزار چودہ سے لے کے وہ آج تک جو ہے نا دن با دن جو ہے نا یہی صورت آل چلتی آرہی ہے اور انہوں نے تو اصل منہ انہوں کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ انہوں کو لگتا ہے کہ شاید میڈیسن زیادہ کھانے سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اوورڈوز بھی کر جاتے ہیں بعض اوقات نا کہ اگر مریض جو ہوتا ہے نا زومی بھئی مریض بچوں جیسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جائیں زیادہ زیادہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائیں جہاں ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹائن پہ دو دو ٹیبلٹ کھانی ہیں وہاں وہ چار کھانے کی بھی زیادہ کھا لیتے ہیں کہ صحت مند زندگی جب اس نے گزاری ہوتی ہے پھر اسے محسوس ہوتا ہے پھر اسے بعد میں جب وہ بیڈ ریسٹ پہ آجاتا پھر اسے فیل ہوتا ہے کہ وہ جو صحت مند زندگی تھی اس میں کیا موجیں تھی کہ آئے بہار ہی پھر انہیں وہ مس کرتا ہے پھر انہیں یاد کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں تجسس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں سیکنڈ ڈوز پہ ٹھیک ہو جاؤ گا پھر میں ٹھیک ٹھیک تھا پہلے کی طرح جینا شروع کر دوں گا اور یہ اس طرح نہیں ہوتا حالانکہ جب جسم کا حصہ ڈیمج ہو جاتا ہے پھر دوبارہ سے قدرت کیا کرشمہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے ورنہ میڈیسن تو جسٹ لائک کہہ سکتے آپ پنجابی میدر کہتے ہیں بینس کو بینس کا دودھ دونے کے لیے روزانہ ڈیلی سکتا ہو پاس جو ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ پیشن کی بات ہو رہی ہے آپ زمین بھائی کے جو فادر انہا ہیں جس طرح انہوں نے بولا کہ سرجری کروا کر وہ اپنی بیٹی کو اب ان کے جو فادر اللہ ہیں ان کی زیادہ ایج بھی نہیں ہے اب ایک ہوتا ہے کہ زیادہ بندہ ایج ہو جائے تو پھر اس کی رونڈ کوٹ ہوگئے 43 سے لے 42 43 یا 40 یا 45 کے نہیں ہوں گے اس سے کم نہیں ہوں گے 40 یا 45 کے جو الگ بلگ لوگ ہوتی 30 یر یا 32 خوش ہو نا کسی وجہ سے کوئی بھی خوشی ہو تو ان کو بھول جاتی ہے مطلب میڈیزین یا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو ان کے احنا علامات میری سمجھ سے دوائر ہیں ڈاکٹر پتہ نہیں اس کو کیا کہتے اتنی تنی ریپورٹ کروائی ریپورٹ کروائی ہیں پتہ نہیں دل میں ایک شوق اور اشتحاق اور روانہ تو رہتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے آپ لوگ کی مدد سے کبھی کسی مدد سے کچھ اس طرح کا ملتی ہوگی تو ضرور کوشش کریں گے اور رہی بات یہ جو بھائی جان پاکستان سے انڈیا گئے اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو پر ریاکشن کر چکے ہیں کہ وہ کون سی تھی پاکستان انڈیا ہارٹ انڈیا ہارٹ کہ بچے کو لے کر کہ بچہ تھا اس کے دل کا کوئی مسئلہ تھا انڈیا میں جا کر انہوں نے علاج کر آیا 2006 کی بات ہے تو آج یہ دوسری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوسری میں انہوں نے علاج کروایا اور پھر سب سے انٹرسٹڈ بات تھی جو اس میں سب سے اچھی بات جو میرے دل کو چھو گئی وہ یہ تھی کہ ایک آٹو کنٹری کے بتا نہیں کس کنٹری کا نام لے رہے تھے وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تو نہیں وہ ڈاکٹر بتا رہے تھے امریکن ڈاکٹر کا بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ ان سے علاج کروا رہے ہیں تو ایسا سمجھے جیسے ہی مجھ سے کروا رہے آپ تو یقینا دیکھیں اور دیکھیں دیکھیں کہ اب دیکھیں ہماری یہاں کوئی بھی بندہ یہاں سے یورپ چلا جائے تو وہ پیسہ کمانے کے چکر میں وہ رہے جاتا ہے واپس کنٹری لوٹنے کیونکہ اس کو فیوچر نظر نہیں آرہا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سرجی سیکھی پانچ سال وہاں پہ لگائے لگانے کے بعد واپس کنٹری کنٹری میں آکر فسیلتی دے رہے لوگوں کو اپنے لوگوں کا بھلا ہو جب تک یہ ہی کنٹری کے خاطر کرو اور ایسی سوچ جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر کنٹری زار سی بات ہے اوپر سے اوپر جاتی اور ترقی کرتی ہے اور ریلی ریلی سوری آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی ڈویلپ آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں لیکن آپ کے بڑے بڑے پرائم نیسٹر یا آپ کے منسٹر یا سی ای ای ہم یہ جب بولتے ہیں تو یہ اس طرح کی لفظ بول دیتے ہیں کہ آج بھی ہم انڈیا سے اتنا آگے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ انڈیا کی ڈویلپ منٹ کا سوشل بچے سے لے بڑے انسان تک ہر بچے تک یہ میسیج ہے کہ انڈیا واقع ای کنٹری ہے اور اگر کچھ سیاسی بیس پر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں تو آپ باتوں کو اگنور کر دیا کریں بلکہ ہم جو پوزیٹیو لوگوں کو دکھا رہے ہیں یا پوزیٹیو ایموشن دکھا رہے ہیں لوگوں کو تو پوزیٹیو ایموشن کو پک کیا کریں اسے فیل کیا کریں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ریلائز کروائیں لوگوں کو واقع ہی انڈیا ہو چکا ہے اور یہ چیزیں دکھا رہے ہیں اور باقی گورنمنٹ کی بات یقینا ایک دن ایسا آئے گا ہم یہ بیو لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ جو ایک سرحد ہے جو بورڈر کی لائن ہے یہ یقینا ایک دن دروازے کھلیں گے اور ہمارا آنا جانا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ہم لاہور چلے جاتے ہیں بالکل تو ملیں گے نیکس وڈیو کے ساتھ تب تک لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ 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 اللہ